لوگ آپ کو باتیں کریں گے کہ آپ کو ناکامی سے ڈرائیں گے لیکن آپ نے اپنے ذہن میں کامیابی رکھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیئر مرگی کا کام چھوٹے پیمانے پر کرنا چاہیے یا نہیں اگر آپ لیئر مرگی کا کام چھوٹے پیمانے پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کون کون تھی چیزیں درکار ہوں گی اور اگر آپ لیئر مرگی کا کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کتنا منافع ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں میرے چھوٹے سے فارم پر بارٹ لیئر مرگی آپ کو پھلتی ہوئی نظر آئے گی مگر میں آپ کو آج سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے کوئی بھی بندہ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے اگر وہ تین اصول پر کام کرتا ہے یعنی کہ تین اصول بنا لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ آپ کو اپنا ایک ٹارگٹ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے اگر آپ نے ایک ٹارگٹ سیلیکٹ کرنا ہے یہ پہلا حاصل ہے دوسرے نمبر پر آپ نے اس پر ورک آؤٹ کرنا ہے اس پر عمل درامت کرنا ہے جیسا کہ میں نے پہلے سوچا کہ میں وائٹ لیئر مرگی رکھوں گا اس سے منافع کماؤں گا تو میں نے سب سے پہلے اس کے لیے جگہ بنائی اس کے بعد پھر میں نے دوسرے نمبر پر کیا کام کیا میں یہ لے کر آیا اب جو تیسرے نمبر پر اور مین چیز ہے جتنا زیادہ اس کا خیار رکھوں گا میں اتنے زیادہ اس کام سے منافع کماؤں سکتا ہوں اور جتنا زیادہ میں اس کام سے منافع کماؤں گا میں اتنا زیادہ کامیاب انسان بنتا جاؤں گا تو کامیابی کے لیے آپ کو ان تین چیزوں پر کام کرنا ہوتا ہے اب آپ سوچیں کہ میں کسی بندے کو رکھ کر دے دوں اور وہ کام کرے تو ایسا پوسیبال نہیں ہے کیونکہ جیسا انسان خود کام کرتا ہے جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا اور کوئی بھی آپ آپ دیکھیں کوئی بھی کامیاب انسان ہے تو اس نے محنت خود سے کی ہے کوئی بھی بندہ آپ کو پلیٹ ملا کر کامیابی نہیں دے گا کہ یہ لیں آپ کامیاب ہیں ایسا ممکن نہیں ہے لوگ آپ کو ناکامی سے ڈرائیں گے لیکن آپ نے لوگوں کی باتوں پر توجہ دیئے بغیر اپنے ٹارگٹ کو فوکس کرنا ہے آپ کے ذہن میں کبھی بھی ناکامی نہیں ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں صرف اور صرف کامیابی ہونی چاہیے کہ میں نے اس میں کامیاب ہونا ہے اور وہی لوگ آپ کی کامیابی کو ایک دن دیکھیں گے واپس چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہمارا ٹاپک تھا کہ میں وائیڈ لیئر مرگی کتنی لے کر آیا ہوں اور مجھے یہ کتنے کی ملی ہے اور اس کی ایک پرڈکشن کتنی آ رہی ہے جس سے مجھے کتنا منافع ہو رہا ہے میرے فارم پر جو مرگی ایک وقت آپ دیکھ رہے ہیں کچھ فارم کے باہر پھر رہی ہے اور کچھ فارم کے اندر پھر رہی ہے تو میں اندر بھی آپ کو لے کر چلتا ہوں آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں جو میرے پاس اندر وائیڈ لیئر مرگی پڑی ہے اور توٹل یہ پیس دو سو ہے جو میں لے کر آیا ہوں ایک بڑے فارم سے توٹل باہر اور اندر والی مرگی ملا کر دو سو پیس ہے جو میں ایک بڑے فارم سے لے کر آیا ہوں یہ پر پیس مجھے پانچ سو رپیہ کا ملا ہے اس کو آئے ہوئے تین دن ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل فریش مرگی ہے اور اس کی جو ایگ پرڈکشن آ رہی ہے وہ پچاسی پرسنٹ اس کی ایگ پرڈکشن آ رہی ہے یہ میرے پاس ڈیلی کا ایک سو ستر سے پنجھتر انڈا دے رہی ہے یہ دیکھیں مرگیاں انڈا دینے پر بیٹھی ہیں یہ دو سو مرگی میرے پاس ڈیلی کا ایک سو ستر سے پنجھتر انڈا دے رہی ہے ابھی جو اس نے پرڈکشن دی ہے ایک سو ستر انڈا وہ میں ابھی ایک دکاندار کو دے کر آیا ہوں اور اس سے میں نے انتالیس سو رپیہ لیے ہیں وہ تیش رپیہ کے حساب سے انڈا مجھ سے لے رہا ہے تو انتالیس سو کا میں اس کا انڈا جو ہے نا وہ سیل کر کے آیا ہوں اور یہ دو سو مرگی ہے ڈیلی کا جو یہ فیڈ کھا رہی ہے وہ بیس کلو ہے تیرہ نمبر فیڈ کی جو بیگ آ رہا ہے پچاس کلو والا وہ چھ ہزار کی بوری ہے اور جو ایک کلو کی اس کی کاسٹ بندی ہے وہ ایک سو بیس رپیہ ہے بیس کلو کی فیڈ اس کو ہم ڈالتے ہیں جو چوبیس سو کی بندی ہے اور انتالیس سو کا انڈا آتا ہے اس سے یعنی کہ ڈیلی کے مجھے پندرہ سو رپیہ ہے جو اس سے انکم آ رہی ہے ابھی اس کو تین دن ہوئے آئے ہوئے اور پینتالیس سے چھالیس سو رپیہ یہ مجھے پروفٹ دے چکی ہے اب انشاءاللہ ایک ماس کے اندر مجھے یہ پینتالیس سے پچاس ہزار تک کا پروفٹ دے گی ابھی اس کی پرڈکشن ایٹی فائی پرسنٹ ہے جبکہ اس کی پرڈکشن نائٹی فائی پرسنٹ تک جاتی ہے ابھی میری ایک چیز پر فوکس ہے جس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی پرڈکشن کو بڑھا کر نائٹی فائی پرسنٹ تک لے کر جانا ہے جب یہ نائٹی فائی پرسنٹ تک جائے گی تو اس سے مجھے اور زیادہ منافع ہوگا اب میں ڈیلی کا پینتالیس ایک ماہت کا پینتالیس ہزار پیہ بنا رہا ہوں اور میں ایک سٹوڈینٹ ہوں بی ایس میت کا میں سٹوڈینٹ ہوں اب میں اس کے لیے کرتا کیا ہوں میری اس میں محنت کیا ہے میں یہ لے کر آیا ہوں میں اس کو صبح فیڈ ڈالتا ہوں اور یونیورسٹری چلا جاتا ہوں یونیورسٹری سے واپسی پر میں ان سے انڈے کی کولیکشن ہوتی ہے وہ کر لیتا ہوں اور شام کو ایک بار کولیکشن کرنے کے بعد میں انڈا ایک شاپ پر ڈراب کر دیتا ہوں اس سے پیسے لے لیتا ہوں اور شام کو انہیں فیڈ اور پانی دوبارہ سے دے دیتا ہوں میری محنت صرف اور صرف اتنی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں موسیقی